السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ ایران کی جانب سے اسرائیل کو پہلا سرپرائز تو جا چکا ہے اسرائیلی جہازوں پر اس وقت ایران کا قبضہ ہو چکا ہے اور پورے ایران میں ایرانی ریڈار سسٹم اور ایرانی میزائر الرنٹ ہے کھتے کے اندر امریکی اور اسرائیلی فورسز بھی الرنٹ ہیں اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران ایک فل فلیڈ جنگ شروع ہو سکتی ہے اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو بھی تھکی دے دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ساتھی امریکہ نے ایران پر بھی واضح کر دیا ہے کہ خبردار اسرائیل پر یا امریکی فورسز پر حملہ کرنے کی گلتی مت کرنا لیکن جی گلتی تو ہو چکی ہے کیونکہ ایران نے اسرائیلی جہاز اپنے قبضے میں لے لیا ہے اب ہوگا کیا یعنی ایک طرف امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ایران کو دھمکی لگا رہا ہے ساتھ ایران کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ آپ کے صفارت خانے پر جو حملہ ہوئے دمشق کے اندر اس کے اندر ہم ملووث نہیں ہیں جبکہ ایران کہتا ہے امریکہ کے گرین سگنل کے بغیر ہمارے اوپر حملہ ہو نہیں سکتا جب یہ ساری کشم کا چل رہی ہے ایسے میں انٹری ہوتی ہے سابق صدر دونلڈ ٹرمپ کی دونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو بھی اڑا دیتا ہے اور ساتھ ہی جو بائیڈن کو بھی اڑا دیتا ہے اور دونوں سے ہٹ کے ایک الگ پوزیشن لیتا ہے ساتھ ہی ساتھ دونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ یوکرین اور رشیہ کی جنگ کے بعد کسی وقت بھی تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا اس کے بعد بھی تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے اندر ہم تباہ ہو جائیں گے یہ جو بائیڈن ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامن رکھتا ہوں تھوڑا سا بیگراؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوتا ہے ایران کے دو ٹاپ کے جنرل مارے جاتے ہیں اور سفارتکار بھی مارے جاتے ہیں تیرہ کے قریب اس میں شہادتے ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایرانی سپریم لیڈر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سہونی ریاست سے بدلہ لیں گے اب صورتحال کیا ہے خبر ایران کے سینٹرل ائر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر نے ملک بھر میں میزائل اور ریڈار یونٹس کو ہائی الیٹ کر دیا ایرانی آرمی چیف نے جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل کو ایسی موت دیں گے دنیا ان کی پدائش پر افسوس کرے گی اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسرائیل بی بی سی یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ جتنا ایران نے انتظار کروایا ہے جتنا ایران خوف پھیلا رہا ہے اور وہ حملہ نہیں کر رہا تو اسرائیل اس میں نقام دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسرائیل پہلے غزہ کے محاض پہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو ایک سامنہ ہے پھر لبنان پھر سیریا اب اس نے ایران کے ساتھ پنگا لے کے ایک بہت بڑی گلتی کر لی ہے لہٰذا اس میں اسرائیل ناکام ہوگا پھر بلومبرگ عالمی جریدہ ایک دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل ایرانی حملے کا سامنہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے ممکنہ حملہ ایک جامعہ علاقائی جنگ کا باعث بن سکتا ہے امریکہ کھتے میں اضافی فوجی سال سامان منتقل کر رہا ہے یعنی امریکہ اپنے جنگی سامان میڈل ایسٹ کے اندر منتقل کر رہا ہے اچھا امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں امریکہ نے ایران پر واضح کر دیا امریکہ کہتا ہے بھائی صاحب ہم نے آپ پر حملہ نہیں کروایا اور جو ہے آپ مربانی کریں آپ اس میں ہمیں ذمہ دار نہ سمجھیں امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے ترک چینی اور سعودی ہم مرسموں سے رابطے کیے اور انہیں کہا کہ آپ ایران کو یقین دلائیں کہ ہم اس حملے کے پیچھے نہیں جاتے ایران کہتا ہے اسرائیل کی جرت نہیں ہو سکتی تھی ہم پر حملہ کرنے کی اگر امریکہ کا گرین سگنل نہ ہوتا لیکن امریکہ کہتا ہے ایران ہمارے کسی فوجی اڈے پر یا ہمیں نقصان مت پنچانا ہم نے تم پر حملہ نہیں کیا ساتھی امریکہ یہ کہتا ہے یہ خبر ہے ایرانی حملے کا خوف امریکی صدر کی اسرائیل کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی ایک طرف کہتا ہے حملہ ہم نے نہیں کیا ہم پر حملہ نہ کرنا ہماری طرف سے اپنا دل صاف کر لو دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ امریکی صدر کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل پر حملہ ہوا تو وہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا لیکن آج پھر حملہ ہوئی گیا آج جزیرہ کی خبر ہے ایرانز آئی آر جی سی یعنی ایرانین ریولیشنری گارڈ فورس سیز اسرائیلی لنکڈ شپ نیئر سٹریٹ آف ہرمز کہ آبنائے ہرمز کے اندر ایرانی فورس نے اسرائیلی جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کارگو شپ تھا جو بڑا ایک بیری بیڑا ہوتا ہے اس پر قبضہ کر لیا رویٹرز رویٹرز کہتا ہے ایران سیزز کارگو شپ ان سٹریٹ ان سٹریٹ آف ہرمز آفٹر تھریٹس ٹو کلوز وارٹر وی بی بی سی کہتا ہے ایرانین ٹروپس ڈیسینٹ فرام ہیلیکوپٹر ٹو سیز اسرائیل لنگ شپ اچھا پھر اسی طرح سے یہ ذرا میں آپ کے سامنے تفسیر رکھ دوں اردو زبان کے اندر کہ اردو کے اندر جو خبر چھپی ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے ایرانی فورس نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لے لیا اچھا اسرائیلی میڈیا کے مطابق پرتگالی جہاز ایم ایس سی ایریز اسرائیلی ارپتی آیال اوفر کی کمپنی کا ہے یعنی اسرائیل کی ہی بندے کا ہے ویسے پرتگیز جہاز ہے پرتگال کا ہے لیکن اس کا مالک اسرائیلی ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز پر سترہ بھارتی دو پاکستانی چار فلاپینی اور ایک روسی اور اسٹونیا کا ایک بشندہ سوار ہے یعنی اس کے اندر جو زیادہ بڑی تعداد ہے وہ بھارتیوں کی ہے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے خبر دے دوں اسرائیل نے بھارت میں سے اپنا کونسل خانہ اپنا سفارت خانہ بند کر دیا کیونکہ اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ بھارت اور ایران ساتھ ساتھ لگتی ہیں قریب لگتی ہیں تو لہٰذا یہ یہاں پر کیونکہ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا دنیا بھار میں کسی بھی جگہ پہ اسرائیلی سفارت خانے محفوظ نہیں ہیں جب سے انہوں نے ہمارے سفارت خانے پر حملہ کیا تو بھارت سے اسرائیل نکل چکا ہے بوریا بستر اٹھا کے اور یو اے ای سے بھی نکال دیا ہے جو ہے وہ یو اے ای کی حکومت نے اسرائیلی سفیر کو اور اپنا سفیر انہیں واپس بلا لیا تھا تو لہٰذا اس کے اندر سترہ بھارتی تھے دو پاکستانی تھے چار فلپینی تھے ایک روسی اور ایک استونیا کا باشندہ تھا ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے ایرانی بیریہ کی کہ ایک خصوصی دستوں نے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کو قبضے میں لیا قبضے میں لیا گئے جہاز کو اب ایرانی سمندری حدود میں منتقل کیا جا رہا ہے ایرانی بیریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ اربا مراہ سے اسی کلومیٹر دور ابنائے حرمز میں سفر کر رہا تھا تو یہ جناب آپ سمجھ لیں کہ ایران کی جانب سے دھابا بول دیا گیا ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی بڑی تیزی کے ساتھ آپ جنگ میں جارہے اور یاد رکھئے گا ایران اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے میڈل اسٹ کے اندر جنگ ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ اس کا اثر پاکستان پر نہیں پڑے گا تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور پھر جب یہ جنگ چھڑے گی امریکی پھر آپ کے پاکستان کے اندر آپ پہلی آئے ہوئے ہیں پھر آپ سے وہ مزید اڈے مانگیں گے اور اگر انہوں نے اڈے مانگے کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنا ہے پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ اچھی تر جاتے ہیں یعنی آپ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرام نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ عالمی جنگ کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یکرین کی جنگ تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے اور جو کچھ اسرائیل اور ایران میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے ٹرام کا کہنا تھا روس اور یکرین کی جنگ پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اگر میں صدر ہوتا تو کبھی روس اور یکرین کی جنگ نہیں ہوتی امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہمارے پاس ایک صدر ہے جو دو جملے ساتھ نہیں بول سکتا جس کی سانس پھول جاتی ہے جو سٹیج کی سیڑھیاں نہیں ڈھونڈ سکتا یعنی اسے پتہ ہی نہیں نظر نہیں آتا اور جو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے ہم ایک عالمی جنگ میں ختم ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اس وقت ان جنگوں سے بچنے کی ضرورت ہے لیکن بوڑا جو بائیڈن جس کو سیڑھیاں تک نظر نہیں آتی وہ پوری دنیا کو تیسری جنگ میں تیسری عالمی جنگ میں جھوپ رہا ہے